اللہ ازدار اللہ ازدار اللہ کا تقاضہ اور اس کا پہلا اصول جو نبی علیہ السلام نے فرمایا پس چاہیے کہ انسان کو اپنے سر کی اور اس کے متعلقات کی حفاظت کرے تو ہم زبان کی آفتوں زبان کی برائیوں زبان کی بہائیائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آج ہم زبان کی ایک آخری آفت کو موگرنہ تو بہت سی باتیں ہیں گالی گلوچ اور ساتھ میں ہی جوٹھی قسمیں اٹھانا ہمارے ہاں ایک رویہ پنپ چکا ہے جو لوگ گالیوں کے عادی ہیں وہ ہر بات کے شروع میں یا احتتام پر گالی کو بطور تقیہ کلام استعمال کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے اردگت ایسے افراد اور ایسے لوگ موجود ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلمی فسوکن مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے بلکہ گناہ کیا فسوکن میں اگر اس کا معنی کروں کہ مسلمان کو گالی دینا جرم ہے قابل پکر قابل تعذیر یہ جرم ہے اور آج ہم ہمارے نوجوان آپس میں بات چیت کر رہے ہو محفل جمع ہو اللہ معاف کرے ایک دوسرے کی پکار ایک دوسرے کو متوجہ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ہر سی مزاق میں اس اس طرح کی گالیاں نکالتے ہیں الامان والحفیظ یہ حیاء کے منافی ہے گالی دینا بے حیائی ہے اس سے اپنی ہمیں زبانوں کو روکنا چاہیے اپنی زبانوں کو اس سے پاک کرنا چاہیے یہ زبان اللہ کی نعمت ہے ذکر اذکار کے لیے یہ نعمت ہے خیر کے کلمات کے لیے یہ نعمت ہے اچھی گفتگو کے لیے یہ نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے یہ گالی گلوچ کے لیے نہیں ہے یہ بے حیائی کی گفتگو کے لیے نہیں ہے یہ اپنی زبان کو غلط الفاظ کو دہرانے کے لیے نہیں ہے یہ گالی گلوچ قابل مواخضہ جرم ہے دنیا اور آخرت میں جیسے کہ میں نے حدیث بیان کی تھی المسلم منسلم المسلمونہ من لسانی ہی واید مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں ہم نے وہ زبان کی جب گفتگو شروع کی تھی تو وہ جو جسم کے آزان ہاتھ جوڑتے ہوئے زبان سے درخواست کرتے ہیں سیدھی رہنا ہم بھی بچے رہیں گے تیڑی ہوگی ہم بھی مارے جائیں گے یہ زبان سے نکلنے والی گالی مارکٹائی کا سبب بنتی ہے جگڑے کا سبب بنتی ہے اور گالی زبان دے رہی ہوتی ہے اور کبھی سر پھٹ جایا کرتا ہے کبھی آنکھ سوچ جایا کرتی ہے کبھی پاؤں ہاتھ کی کوئی ہڈی ٹوٹ جایا کرتی ہے یہی تو درخواست کر رہے تھے باقی عذا کہ تو سیدھی رہنا فستکمنا ہم بھی سیدھے رہیں گے تو لہٰذا گالی گلوچ کا جو عمل ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے ایک حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے والدین کو گالی دیں گے صحابہ نے ارشاد کیا وہ کیسے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دوگے وہ اپنے ہی ماں باپ کی طرف پلٹتی ہے گالی تو ہمیں جو ہم نے گالی گلوچ کو اپنا محاورہ بنا لیا ہے اس سے ہمیں یہ بے ہیائی ہے ماں بہن کی گالیاں نکالنا بے ہیائی ہے تکیہ کلام اس گالی گلوچ کو کر لینا بے ہیائی ہے اور آخر دوسری بات زبان کا جوٹھی قسم اٹھانا کچھ لوگ جو گالی گلوچ کے عادی ہیں وہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ جوٹھی قسمیں بات بات پر اٹھاتے ہیں یہ بھی بے ہیائی ہے یہ جوٹ کے زمرے میں آتا ہے گفتگو کر رہے ہیں قسم اٹھا لی کوئی بات بیان کرنے لگے ہیں خامخا کی قسم اٹھا لی جوٹھی سچی قسمیں اٹھائی جا رہے ہیں یہ بھی بات آیا کے خلاف ہے کہ بندہ جوٹھی قسمیں اٹھاتا رہے تو لہٰذا قسم جوٹھی ہو یہ بھی بے ہیائی ہے گالی گلوچ ہو یہ بھی بے ہیائی ہے لہٰذا زبان کی ان آفتوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے